السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم قیست نمبر 693 باغیوں کے احکام شبہات کا ازالہ باغیوں کا تعاقب حق کی خاطر کسی کی ملامت کی پروانہ کرنا شرائیت کا نیا حربہ مدارس کے ذمہ داروں سے گزارش دعوتی کام اور اس کا اسلوب الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعد اما بعد شبہات کا ازالہ اہلِ حل و اقد علماء کرام کی اکثریت قضیعہ امارت اور عالمی شراء کی بابت یہ رائے رکھتے ہیں کہ یہ ترفین کے درمیان یہ ایک جھگڑا ہے حالانکہ یہ جھگڑا ہرگز نہیں ہے بلکہ شرائیت کی طرف سے مرکز نظام الدین اور وہاں کی امیر اور امارت پر مسلط کی گئی اعلانیہ بغاوت اور یک طرفہ ظلم اور بربریت ہے لیکن علماء اور مفتیان کرام اسے دو طرفہ جنگ اور فساد تصور کرتے ہیں جو سراسر غلط ہے اور اسی وجہ سے وہ اپنے مزامین تو فتوے کی ابتداء اس آیت مبارکہ سے کرتے ہیں وَإِنْ تَعِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَكْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ اِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَوْغِي حَتَّى تَفِيئِ اَلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَأَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِتُوا اور اگر مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں مل و ملاب کرا دیا کرو پھر اگر ان دونوں میں سے ایک جماعت دوسری جماعت پر زیادتی کرے تو تم سب اس گروہ سے جو زیادتی کرتا ہے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے اور اگر لوٹ آئے تو پھر انصاف کے ساتھ صلح کرا دو اور عدل کرو بے شک اللہ تعالی انصاف کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے یاد رکھو سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں پس اپنے دو بھائیوں میں ملاب کرا دیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رو تاکہ تم پر رحم کیا جائے اس آیت مبارکہ میں دو جماعتیں آپس میں لڑنے لگے کا ذکر ہے حالانکہ یہاں لڑاکو فسادی تو صرف اور صرف شرائیت ہے امیر عالم حضرت جی راب مولانا سعید صاحب کی جانب سے جھگڑا تو درکی نار وہ تو اپنے پر کیے گئے ظلم و زیادتی کا بھی کبھی بھولے سے ذکر نہیں کرتے میڈیا طرز گیا کہ شرائیت کے ظلم کے خلاف حضرت جی کے دو بول ہی ریکارڈ کر سکے مگر وہ ناکام رہا البتہ امیر و امارت کے خلاف اکتین شرائیت کے ہزاروں بیانات جھوٹ بہتان کتابیں بینرز پیمفلیٹس وغیرہ اتنی کثیر تعداد میں موجود ہے کہ انکار کرنا ایسے ہی ہے جیسے چڑھتے سورج کا انکار امیر اور امارت کی جانب سے کوئی جھگڑا ہے ہی نہیں وہ تو اپنی آنکھیں بچھائے بیٹھے ہیں کہ کب مولانا ابراہیم صاحب اور ان کے ساتھی مرکز نظام الدین لوٹے اور ہم ان کا استقبال کرے لہذا مفتیان اکرام اگر اس قضیے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیں تو انہیں صرف اہل شرائیت ہی کا تعاقب کرنا ہوگا اور انہی کو موردِ الزام ٹھیرانا ہوگا اس کے سوا اور کوئی چارکار نہیں اس لیے کہ لڑائی یک طرفہ ہے اور وہ شرائیت کی طرف سے ہے امارت کی طرف سے ہرگز نہیں اسی طرح لفظ مسالحت اور مفاہمت کا استعمال بھی محمل اور غلط ہے اس لیے کہ مفاہمت اور مسالحت تو دو متحارب گروہوں کے درمیان کرائی جاتی ہیں جبکہ یہاں متحارب ایک ہی گروہ یعنی شرائیت ہے اس آیتِ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے باغیوں کے خلاف لڑنا اس وقت واجب قرار دیا ہے جب تک وہ صلح پر آمادہ نہ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم ایک شخص کی امارت پر متفق ہو کر امن اور سکون سے زندگی گزار رہے ہو تو پھر کوئی دوسرا شخص تمہارے پاس آئے جو تمہاری جماعت میں افتراق اور انتشار پیدا کرنا چاہے تو اسے قتل کر دو صحیح حدیث ہے فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو شخص میری امت کے خلاف اس وقت خروج کرے جب وہ متفق ہو چکی ہو تو اس کی گردن تلوار سے اڑا دو چاہے جو بھی ہو باغیوں سے کتال کے بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعجمعین کی ایک ہی رائے تھی ان میں اختلاف نہ تھا بغاوت زیادتی ظلم اور راہ حق سے ہٹ جانے کا نام ہے لہذا باغی وہ لوگ ہیں جو زیادتی کرنے والے ظالم اور راہ حق کو چھوڑنے والے ہیں اور مسلمان عمرہ کے احکام اور نظام کی مخالفت کرنے والے ہیں لہذا مسلمانوں کی ایک جماعت اور ایک امیر کا ہونا ناگزیر ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ کی رسی کو سب مل کر مضبوط تھام لو اور پھوٹ نہ ڈالو اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اے ایمان والو فرما برداری کرو اللہ کی اور فرما برداری کرو رسول کی اور تم میں سے اختیار والو کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اللہ سے ڈرنے اور سمی و طاعت کے بجا لانے کا حکم کرتا ہوں اگرچہ تم پر کوئی حبشی غلام امیر بن جائے درج بالا آیات اور احادیث میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ ایسے امور ہے جو انسانی معاشرے کی اجتماعیت کو قائم رکھنے کے لئے ضروری ہیں تاکہ ان کی شرازہ بندی قائم رہے ملک کی حفاظت اور اس کا دفاع آسان ہو اور حدود کا نفاظ ہو حقوق کی ادائیگی ہو نیکی کا حکم ہو برائی سے روکا جائے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جاننا چاہیے لوگوں کے امور کی سربراہی واجبات دینیاں میں سے ایک اہم دینی فریضہ ہے بلکہ دین اور دنیا کا قیام اسی کے ساتھ ہوتا ہے بنی آدم کے مسالح منافع اور فوائد یقیناً آپس میں مل کر رہنے ہی سے پورے ہوتے ہیں اور اجتماعیت میں امیر اور سربراہ کا ہونا ضروری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر جیسے چھوٹے اور عارضی اجتماع میں بھی ایک شخص کو امیر بنانا واجب قرار دیا ہے جس سے مختلف قسم کے اجتماعات پر امیر بنانے کی تاقیت ثابت ہوتی ہے فائدہ معلوم ہونا چاہیے کہ لوگ امیر اور حاکم کے بغیر درست نہیں رہ سکتے ظالم امیر اور حکمران کے متعبن کر رہنا افضل ہے اس زندگی سے جو بغیر حاکم اور امیر کے گزرے جیسے کہا جاتا ہے کہ ظالم امیر کے تحت سال گزارنا امیر کے بغیر ایک رات گزارنے سے بہتر ہے اگر کوئی جماعت مشتبہ امور کا غلط معینی کر کے مسلمانوں کے امیر کے خلاف خروج یعنی بغاوت کرتی ہے اس کی اطاعت سے سبگدوش ہو جاتی ہے یا اس کی مخالفت کرتی ہے اتحاد کی قوت کو پارا پارا کرنے کی کوشش کرتی ہے تو یہ ظالموں اور باغیوں کی جماعت ہے مسلمانوں کو چاہیے کہ اس سے مراسلت یعنی مذاکرات کرے اور پوچھے کہ اسے امیر سے کیا شکایت ہے اور اس کا کیا قصور ہے اگر وہ کسی ظلم اور زیادتی کی شکایت کرے تو اس کا ازالہ کرے اگر کوئی غلط فہمی ہو تو اسے دور کرے حتیٰ کہ وسعت ذرفی اور سنجیدگی سے صلاح کی پوری کوشش کرے کیوں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فاصلحو بینہما ان دونوں میں میل ملاب کرا دیا کرو صلاح اور اصلاح کا طریقہ یہ ہے کہ اگر باغی لوگ امیر پر ایسا کام کرنے کا الزام لگاتے ہیں جس کا کرنا شرحن جائز نہیں تو امیر کو چاہیے کہ اس کا ازالہ کرے اگر اس کام کا کرنا جائز ہو تو فریق مخالف کو دلائل سے قائل کرے اور حقیقت حال کو واضح کرے اگر باغی گروہ روجو کر لے حق کی طرف پلٹ آئے اور اطاعت امیر پر آمادہ ہو جائے تو انہیں چھوڑ دے اگر وہ دلائل شرعیہ کو سن کر بھی رجوع نہ کرے تو ان سے جنگ کرنا ضروری ہے اس کی ریایہ کو چاہیے کہ اس سے بھرپور تعاون کرے حتیٰ کہ ان کے شر کا خاتمہ ہو جائے اور فتنے کی آگ بج جائے امام ظہری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فتنوں نے سر اٹھایا تو ان کی سرکوبی کی گئی وہ سب اس بات پر متفق تھے کہ کسی فتنے باز کی موت کی صورت میں اس کی دیئت نہیں دی جائے گی شرائیت کا نیا حربہ شرائیت والے نے اپنی نظام دعوت سے عوام کو مطمئن نہیں کر سکے اور ملک در ملک شہر در شہر ان کے ہاتھ سے چلے گئے تو انہوں نے یہ تیہ کیا کہ مختلف عزلہ میں جا کر اپنی ذات سے جو قریب ہیں اس عوام کو جھوڑا جائے چنانچہ معانی ابراہیم صاحب دیولہ مدزلہو اس وقت رتناگری کوکن مہاراشتر میں ہیں اور مولی یونس پالنپوری صاحب علیگڑھ میں اسی طرح کئی علاقوں میں انفرادی محنت شروع کیے ہوئے ہیں تاکہ عوام کو امارت کا باغی بنایا جائے اس وقت الحمدللہ انڈیا میں ہلکے واری اجتماعات کا دور چل رہا ہے مدارس کے ذمہ دار احباب مدارس کے ذمہ دار احباب اپنی اپنی ذمہ داریوں کو سنبھالنے میں لگے رہیں امارت اور امیر اور مرکز نظام الدین کی تائید اور حمایت کر کے خود کو آزمائشوں میں ڈالنے کی غلطی نہ کرے اس لیے کہ مدارس اور دینی تنظیم لوگوں کے تعاون سے چلتی ہیں ہماری تائید میں بیان یا فتوہ دینا آپ لوگوں پر بھاری پڑ جاتا ہے جس کی وجہ سے بعض یوٹن لے لیتے ہیں اور عزت گواں بیٹھتے ہیں جگہ ہسائی ہوتی ہے اور بعض حالات کا شکار ہو جاتے ہیں بس دعا فرماتے رہے آپ کی دعاوں کی برکت سے شرائیت کا کالا سایہ چھڑ گیا اب ہر طرف کام ہی کام ہیں جماعتیں ہی جماعتیں نظر آتی ہیں اب فتوہ کا زمانہ ختم ہوا فتوہ کی ضرورت چار سال پہلے تھی لیکن اس وقت کسی نے ہمت نہیں دکھائی اب کوئی ضرورت باقی نہیں رہی دار العلم دیوبن میں امارت والوں کا بہت پرتفاق استقبال ہونے لگا ہے اسی طرح علماء اور عوام کا مرکز نظام الدین کی طرف رجوع بھی بہت تیزی سے جاری ہے احباب اطلاعات بھیجتے ہیں اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائیں مفتیانے کرام اگر کچھ کرنا ہی چاہتے ہیں تو دار العلم دیوبن جیسے مدارس میں تبلیغی کام پر جو پابندی لگی ہوئی ہے اسے برخواست کرواؤ اور وہاں دعوتی کام کی ریل پھیل ہو یہ تبلیغی کام کی بہت بڑی خدمت ہوگی تعلیم جاری مگر دعوت بن وعید جب تم دعوتی کام چھوڑ دوگے تو وحی کی برکات سے محروم کر دیے جاؤگے دعوت و تعلیم کا گڑ جوڑ دعوت اور علم ایک ساتھ چلیں گے تو خیر پھیلے گی ورنہ تباہی مفسر قرآن ابن عربی فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن علمہ البیان پھر فرمایا العلم ہوا دعوی العلم بدون الدعوی ہوا جہل یعنی علم ہی دعوت ہے اور علم بغیر دعوت کے جہل ہے اور پھر پلٹ کر فرمایا یعنی دعوت ہی علم ہے اور بغیر علم والی دعوت گمراہی ہے خلاصہ یہ ہے کہ بغیر علم والی دعوت سے گمراہی پھیلے گی اور بغیر دعوت والے علم سے جہل پھیلے گا اس لیے وحی کی برکات سے محروم جو کر دیئے گئے اس کی زندہ مثال یہ ہے کہ موجودہ پرفتن دور کو سامنے رکھتے ہوئے بھی علماء کرام دعوتی محنت پر متفقہ حکم نہ لگا سکے کوئی کہتا ہے مستحب ہے کوئی کہتا ہے فرض کفایہ ہے کوئی کہتا ہے فرض عین ہے اس سے بڑھ کر وحی کی برکات سے محرومی اور کیا ہو سکتی ہے نہ جاننا ہی جہلت نہیں بلکہ غلط جاننا اور صحیح جاننے کے باوجود اس پر عمل نہ کرنا یہ سب سے بڑی جہلت ہے عمل کی توفیق بقدر ایمان و یقین میسر ہوگی جس قدر یقین مضبوط ہوگا اسی قدر عمل کی توفیق اور حلاوت نصیب ہوگی تبلیغی انپڑ سے تحجد نہیں چھوٹتی اس لیے کہ وہ تحجد کی فضیلت سنتا ہے اور اس پر یقین بھی رکھتا ہے اہلِ علم اور مدارس کے طلبہ پر باجمات فرض نمازے بھی دشوار حالانکہ وہ پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں مکر یقین سے کمزور ہے فجر کی نماز کی جماعت سے تجربہ ہو جائے گا انپڑ تبلیغیوں سے مسجد کی صفحے سجی ہوئی ملے گی اہلِ علم آٹے میں نمک کی مانین یہ میں اعتراض نہیں کر رہا بلکہ اپنی قسمت پر رو رہا ہوں کہ میرے یہ گریہ و نالے بارگاہ علماء میں شرف قبولیت سے کیوں محروم ہے کیوں ان کی پذیرائی نہیں کی جاتی یاد رکھے یقین بڑھتا ہے دعوتی محنت سے انپڑ کے پاس دعوتی محنت ہے اور پڑھا لکھا دعوتی محنت سے دور اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ایسے علم سے علم پناہ چاہتا ہوں اس علم سے جو نفع بخش نہ ہو تنبی جو پڑھا گیا ہے اس پر عمل کا نصیب نہ ہونا علم اللہ ینفع کہلاتا ہے حدیث میں ہے عمر بالمعروف اور نہیں ان المنکر کرتے رہو ورنہ وحی کی برکات سے محروم کر دیے جاؤ گے فائدہ پڑھیں گے لیکن سمجھ کے بغیر روایت یاد کی مگر درائیت سے محروم یعنی حال کے عمر کو کس طرح حکم الہی کے تابع ہو کر اور پورا کریں اس کی توفیق اور بصیرت سے محروم ہو جانا یہی درحصل وحی کی برکت سے محرومی ہیں اس ہفتے بینگلور عیدگاہ والا امارتی اجتماع ہو رہا ہے ساتھیوں نے بڑی محنت کرڑا لی بڑی جماعت ترقیب دی گئی ہے اللہ قبول فرمائے بنگلہ دیش کا امارتی اجتماع اللہ کی مدد سے بہت کامیاب رہا کرکت ٹیم بھی حاضر ہوئی حکومت والے بہت مطمئن ہوئے خوش ہوئے آئندہ کے لئے بڑے عزائم اور حوصلے دکھائے اللہ ان کے ملک کو برکتوں سے نوازے انہوں نے کار نبوت کو عزت بخشی اللہ انہیں عزتوں کے میناروں پر گامزن فرمائے ہر موڑ پر کامرانی سے نوازے ملک کے ہر ہر فرزند کو دعی اللہ بنائے اور جمعی اقوام عالم کی ہوں ہدایت کے عمومی فیصلے فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین موسیقی